اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہن استعین وہو خیر ناصر ومعین سلسل دلو سے بیان احکام میں یہ آج ایک سو بیالیس نمبر درس ہے ایک سو بیالیس نمبر آج کے پانچ مسئلوں میں پہلا مسئلہ غیبت کے بارے میں تین سوال اور ان کے جوابات ہیں پہلا سوال کیا نابالغ ممیز یا غیر ممیز بچے کی غیبت جائز ہے جواب ممیز بچے کی غیبت جائز نہیں ہے سوال نمبر دو اگر کوئی یہ کہے کہ جو بھی میری غیبت کرے میں اس سے راضی ہوں تو کیا اس کی غیبت کر سکتے ہیں جواب جی نہیں جائز نہیں ہے کیونکہ غیبت صرف حق و ناصحی نہیں ہے سوال نمبر تین بعض لوگوں کے درمیان یہ رائج ہے کہ جب کسی کا ایڈریز دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا قد چھوٹا ہے یا پیٹ بڑا ہے تو اس طرح کی تعبیرات سے سامنے والا ناراض بھی ہوتا ہو تو کیا ایسا کرنا جائز ہے جواب جس طرح کی صفات کے بیان سے لوگوں کے درمیان برا سمجھا جاتا ہو ان کا بیان کرنا جائز نہیں ہے اور آج کا دوسرا مسئلہ غیبت کی توبہ کے بارے میں ہے غیبت پریشان غیبت پر پشمان ہونا اور توبہ کرنا واجب ہے اور احتیاط مستحاب یہ ہے کہ غیبت شدہ فرض سے اگر ممکن ہو تو حلالیت طلب کی جائے اور اگر مفسدے کا امکان ہو تو اس کے لئے استغفار کی جائے اگر جس کی غیبت کی ہو وہ مر جائے مر چکا ہو تو اس کے لئے استغفار کیا جائے اور اگر زندہ ہو اور درگزر کرنے والا انسان ہو اور ذکر غیبت سے دشمنی و فتنے کا امکان نہ ہو تو احتیاط مستحاب ہے کہ اس سے حلالیت طلب کی جائے اور دشمنی بڑھ جانے یا فتنے کا خوف ہو تو صرف اس کے لئے طلب استغفار کر لے تو کافی ہے سوال جس نے کسی کی غیبت کی ہو یا سنی ہو تو کیا اس سے حلالیت طلب کرنا ضروری ہے جواب تمام مراجع فرماتے ہیں کہ اس سے حلالیت طلب کرنا واجب نہیں ہے لیکن اس گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے صرف آیت اللہ بہجات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے حلالیت طلب کرنے کے ساتھ جن لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کی ہو ان کے سامنے اس کا عیادہ حیثیت کرے اور اگر اس کا انکان نہ ہو تو اس کے لئے طلب استغفار کریں سوال اگر کسی نے غیبت کی اور سامنے والے سے حلالیت بھی طلب کی مگر اس نے حلال نہیں کیا تو اس کا وظیفہ کیا ہے جواب ایسی صورت میں توبہ کافی ہے اور آج کا تیسرا سوال تیسرا مسئلہ بدعات کے بارے میں چند نکات ہیں نمبر ایک عقیدے یا عمل میں کسی ایسی چیز کا داخل کرنا جو اس میں نہ ہو بدعات کہلاتا ہے مثلا مختلف خرافات کا دین میں داخل کرنا دین کے نام سے ہو یا مستحب نمازوں کا جماعت سے ادا کرنا وغیرہ نمبر دو بدعاتوں پر مشتمل کتابیں کتب ازاللہ کہلاتی ہیں لہذا ایسی کتب کی خرید و فروغت حرام اور انہیں نابود کرنا واجب ہے نمبر تین بدعات سے مقابلہ کرنا اور اعلان بیزاری کرنا واجب ہے نمبر چار بعض ایسی سنتیں ہیں جن کا مستند مدرک تو نہیں مگر لیکن اچھے عمل ہیں مثلا نماز کے بعد مصافیہ کرنا سلام دینا وغیرہ جو کہ بطور کلی روایات میں مطلوب عمر ہیں لیکن خاص طور سے ان کا ذکر نہیں ہوا ہے لہذا اگر ثواب کی امید سے انجام دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور آج کا چوتھا مسئلہ دوسروں کا مزاق اڑانے کے بارے میں چند نکات ہیں نمبر ایک کسی مومن کا مزاق اڑانا گناہ کبیرہ شو ماروتا ہے قرآن مجید کی اشحاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا يذخر قوم من قوم عزا يكونوا خیرا منهم ولا نساء من نسائن عزا ان يكوننا خیرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بیعسل اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فولئیکا هم الظالمون سورة حجرات آیت نمبر گیارا یعنی ایسا ہی بنی ایمان کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو اور تم لوگ ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دیا کرو اور برے القاب سے بھی نبکہ رہا کرو ایمان کے بعد برا نام بھی برا ہے اور جو لوگ اس کام سے توبہ نہیں کرتے ایسے ہی لوگ ظالم ہیں نمبر دو افراد کی بری تصاویر بنانا ان کا مزخرا کرنا فعل حرام ہے نمبر تین ایسے لطیفے کہنا جن سے کسی قوم یا افراد کا استہزہ ہو رہا ہو جائز نہیں ہے اور آج کا پانچوان اور آخری مسئلہ فساد پھیلانے کے بارے میں ہے اگر لوگوں سے سوال کیا جائے کہ فساد پھیلانا کیسا ہے تو سب ہی اس کی نفی کریں گے لیکن پھر بھی بہت سے لوگ خاستہ یا ناخاستہ فساد میں مبتلا یا فساد پھیلاتے ہیں جس کام کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من اضعا فحشتا کانا کمتدیع حوالہ تفسیر نمونہ جل نمبر چودہ صفحہ نمبر چار سو چھے یعنی جو بھی کسی برائی کو پھیلاتا ہے گویا اس برائی کی بنیاد ڈالنے والا ہے جس کے مندرجزیل نمونے ہو سکتے ہیں نمبر ایک ماسیت والی محافل کی ویڈیو بنانا اور دکھانا نمبر دو مکس گیدرنگ اور آرائش والی محافل نمبر تین فاحشہ فلم میں بنانا اور ان کا پھیلانا نمبر چار نام ارہم کے سامنے آرائش کر کے جانا نمبر پانچ گمراہ کنندہ کتب اور مجلات کا چھاپنا اور نشر کرنا نمبر چھے ڈش اور انٹرنیٹ وغیرہ کے غلط استفادے نمبر ساتھ افراد کی شخصیت کو ضائع و خراب کرنا نمبر آٹھ لوگوں میں وسائل گناہ کا عام کرنا نمبر نو عورتوں کی برہنا تصاویر والی اشیاء کا بنانا اور پھیلانا آخر میں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ فساد پھیلانے والے رسالوں وغیرہ کا چھاپنا اور خرید و فرقت کرنا بھی جائز نہیں ہیں ان تمام مسائل کا حوالہ کتاب بیان احکام شرعیہ حرم متحر فاطمہ محسومہ سلام اللہ علیہ وسلم معلف محمود اکبری اور مترجم سید محمد حسن آبیدی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین